جی ناظرین آج راول پنڈی آرٹس کونسل میں معروف صافی جنگ سے وابستہ سید چھمس رزوی صاحب کی وفات کے موقع پر ایک کانفرنس نکت کی گئی جس کی صدارت سید غزن فرمہدی شاہ صاحب نے کی اور جس کی نظامت کے فرائز نئی مکرم قریشی نے سر انجام دیئے اس تقریب میں شرکت کرنے والے مزہد کابرین نے سید چھمس رزوی صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور مکررین نے جن میں مکررین کے اندر جن کے ہمشیرہ بھی ان کی شامل تھی ان کی بیٹی بھی شامل تھی ان کے سابزادے بھی شامل تھے اور ان کے ساتھ رفقہ اکار دیگر احباب جنہوں نے ان کے ساتھ جابز کی اور مختلف دوست تھے سب لوگوں نے اظہار خیال کیا مکررین نے اپنے اظہار خیال کے دوران ان کو زبردست خرادت تحسین پیش کیا اور ان کے بارے میں ان کی زندگی کے مختلف پیلوں کو جاگر کیا میرا باپ کہتا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں کسی کے ایک کلم کا روادار بھی نہیں ہوں میں نے کبھی کسی کی آنکھ میں اپنے لیے چیز نہیں دیکھی کہ میں اس کا کرزدار ہوں رب کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے بہت عزت کمائی میں میر خلید و رحمان میموریل سوسائیٹی کا بانی ہوں میں میر خلید و رحمان مرہوم کے دوستوں میں میرا شمار ہوتا ہے اور میری دوستی شمس رزوی نے کرائی تھی کیسا ہی دارہ ہے روزامہ جنگ ایک شخص اٹھابن سالہ طبیل خدمات دیتا ہے اور آخری علماء اسی کرسی پہ لڑکتا ہے جان اسی دارے میں دیکھتا ہے اور اسی دارے کو اتنی شرم نہیں آتی کہ اس کے جنادے کی ایک تصویر شائع کرے یہ اندھائی خوشی ہو رہی ہے کہ مہدی صاحب اور دوستوں نے یہ نقاط کیا ہے شمس رزوی کے والد سے اور ایک ایسا سفوت یہ صافت کا ہے جس کو نام کی لالچ نہیں ہے لیکن وہ اپنے کردار میں گفتار میں اور کریکٹر میں اور لیندین میں ایک یقتہ انسان ہے عام بندہ نہیں تھا وہ تو وقت کا ولی تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے مقام پہ بلا لیا اللہ تعالیٰ ان کے لئے جنت میں اعلیٰ مقامات پہ ہونے فائز کرے گا یہ اندھائی خوشی ہو رہی ہے کہ مہدی صاحب اور دوستوں نے یہ نقاط کیا شمس رزوی کے والد سے اور ایک ایسا سفوت یہ صافت کا ہے جس کو نام کی لالچ نہیں ہے لیکن وہ اپنے کردار میں گفتار میں اور کریکٹر میں اور لیندین میں ایک یقتہ انسان ہے مقرلین نے تقریب کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ سید شمس رزوی صاحب جو کہ جنگ سے وابستہ رہے اور ایک طویل زندگی 58 برس انہوں نے جنگ کے ساتھ گزارے اور یہ ان کی سب سے بڑی محبت کا ثبوت تھا کہ جس ادارے سے وہ وابستہ ہوئے اسی کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کی اتنی طویل رفاقت گزاری اور ان کے کاموں کے پارے پہ اگر نظر ڈالی جائے تو مقرلین نے بتایا کہ وہ انتہائی اماندار شخصیت تھے اپنے ڈیوٹی کے دوران اپنے ڈیوٹی ٹائمنگ کے دوران وہ کسی بھی اور تقریب میں شرکت نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ میرے فرض کے ساتھ نائنصافی ہے کہ میں اپنے ڈیوٹی کے ٹائم کے دوران کسی بھی پرائیوٹ تقریب میں یا کسی میں مان کے بلانے پہ چلا جاؤں اسی طرح ان کے بارے میں دیگر بہت ساری باتیں مقرلین نے بیان کی آخر میں صدارتی خطبہ دیتے ہوئے سید غزنفر مہدی شاہ صاحب نے ان کے بارے میں بہت ساری باتوں کو ڈسکس کیا ان کی زندگی کے بے شمار پہلو جاگر کیے اپنی دوستی کا ذکر کیا اور ان کے لئے دعائے مخفرت کی اس کے دوران ریجنل ڈائیکٹر پنجاب آرٹس کونسل جناب وقار احمد صاحب نے بھی ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ انتہائی ملنسار محبت والے پیار والے خلوص والے شخص تھے سب سے آخر پروگرام کے آخر میں ان کے لئے دعائے خیر کی گئی کیمرامین احمد علی کے ساتھ سعید علی بابا سپیشل کارسپانڈنٹ اب بول نیوز اسلام آباد